اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میرا نام اکاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اکاشیف اے آئی اوئیو چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن تباہ دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کرے اور کوئی بھی کوئی کوئیسٹن ہو تو کمیٹ کرے سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس بی اے اے ڈی اے اقتصادی و تجارتی جغرافیا کوڈ چار سو نو کمرشل جغرافیا اس کے میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ پہنچ پیپر اولڈ پیپر اور یہی آپ لوگوں کا گیس ہو جائے گا کیونکہ جو گیس پیپر ہے وہ اولڈ پیپر سے ہی بنتا ہے کہ کس قسم کے سوالات زیادہ آ رہے ہیں اسی سے پھر وہ گیس پیپر بنا لیا جاتا ہے تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے مقتصر جوابات تحریر کریں آپ کے مقتصر آئیں گے بیس نمبر کے آپ نے مقتصر کی بھی تیاری کر کے رکھنی آپ نے بنگلہ دیس کی معاشیت عالمی تجارت گنے کی پیداوار سپین میں ریشم کے کیڑو کیڑو سے ریشم حاصل کرنے کی سنات جنوبی ایشیا میں ربڑ کی کاشت پھلو کوپ پیداواری علاقوں کے اعتبار سے اس کے بعد گلہ بانی پانی کی نویت برطانیہ میں ریل کے نظام یورپ کی پہلی تجارت یہ ہمارے مقتصر تھے دس اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے یہ ایک آپ کا مقتصر رہ گئے چار آپ نے لونگ کوئیشن کرنے ہوں گے اس میں ٹوٹل آٹ سوال آت آئیں گے سوال نمبر ٹو ہے ہمارا خیطہ بندی کی نظریہ کی وضاحت کریں سوال نمبر ٹری ہمارا جوار اور باجرے کے لیے اہم جگریہ ایفائی محول سوال نمبر چار ہے پرسن کی کاشت موضوع حالات سوال نمبر پانچ ہے ہاری اور متدل پھلوں کی طیبی ضروریات پر تفسرہ کریں سوال نمبر چھے ہے جنگلات کے فوائد اور ان کے تحافظ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات تحریر کریں سوال نمبر ساتھ ہے کوئلے کی اقسام پیداوار سوال نمبر آٹھ ہے دنیا میں سوتی کپڑے کی سنت پر نور تحریر کریں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں پیپر دینے کا طریقہ جو کہ سب سے ضروری ہے ہمارا کہ آپ لوگوں نے جب بھی آپ کے پاس وہ پیپر شیٹ آئے گی ایسے ہیشے ضرور لگانے ہیں جس طرح یہ ادھر لگے ہو ہیں ہمارے ہیشے اس کے بعد ایک کوئشن آپ نے کم کرتے ہو تو اڑھائی پیچ پیچ زیادہ کرتے ہو تین پیچ سے تین پیچ سے آپ نے آگے نہیں جانا ہے آپ نے یہ اتنا بہت ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد پھر ہر کوئشن میں آپ نے پانس سے چھے ہیڈنگ سرخیاں لازمی دینی ہے چاہے وہ آپ اپنی طرف سے دے دو یا چاہے وہ آپ بک والی دے دو اور جیسے آپ کا سوال ختم ہوگا آپ نے ایسے ادھر جو لائن لازمی لگا رہی ہے جیسے یہ لگا ہوا ہے سوال ختم ہوگی آپ کا تین چار لائن چھوڑ کے آپ نے ایسے لائن مار دینے آپ نے مارکل کے ساتھ آپ نے یہ پیپر دینے کا طریقہ ہے یہ آگے والے پیپر کی طرف چلتے ہم یہ ہمارا دوسرا پیپر ہے دنیا میں سب زیادہ کہوہ کہاں پایا جاتا ہے سانوی پیداوار سے کیا مراد ہے پاکستانی برابدات میں اس کے بعد دنیا میں رائے کی پیداوار عرب لیگ اس کے بعد یورپی اقتصادی برادری ذرائع اجناس کی بینل اقوامی تجارت یورنیم کب اس کے بعد خوش قدود ہو گیا اس کے بعد ماہی گری کی سنات یہ دس کوئسٹن تھے جو کہ میں مقتصر پڑے ہی میں نے اور پھر اس کے بعد پھر آگے والا سوال نمبر ٹو ہمارا دنیا میں کپاس کی تنشیر سے کیا مراد ہے اس کے بعد سوال نمبر آگے ہمارا تین ہے گیاہ ہستانوں سے کیا مراد ہے سوال نمبر چار ہمارا کیمکائی سناتوں کی نویت سوال نمبر پانچ ہے خطہ بندی کی نظریات کی وضاحت کریں سوال نمبر چھے ہے مادنیات کی اہمیت بیان کریں شمشی اور ایٹمی تاوانائی کا موازنہ کریں سوال نمبر آٹھ ہے چائے کافی اور کوکو کے لیے ضروری وہاں تبعی محول کی وضاحت کریں یہ ہمارا دوسرا پیپر تھا یہی سوالات آپ نے اپنی بک سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے آپ لوگوں نے اسی میں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کا سارا پیپر آ جائے گا آگے والے پیپر کی طرف چلتے ہم سوال نمبر ون ہے ہمارا گندم کی اقسام معاشیت کی اقسام قدرتی وسائل کے تیوئی مول دنیا میں گزائی کیفیت ان کے مقتصر جوابات دینے ہوں گے آپ نے اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے ہمارا تجارت کی تجارت کی بین الاقوامی تنظیموں اور پاکستانی معاشیت پر ان کے اثرات پر مفصل نوٹ تحریر کریں سوال نمبر ٹو ہے یہ دیکھو گیاستان یہ پیچھے ریپیٹ ہوا تھا ادھر بھی ریپیٹ ہو گیا یہ اس کے بعد کوئلے کی اہمیت سوال نمبر پانچ ہے ماہیگری کی اہمیت سوال نمبر چھے ہے بری عمدورافت کی اہمیت کیمکائی سناتوں کی اہمیت خطہ بندی کی نظریہ یہ بھی پیچھے پیپر میں ریپیٹ ہو گیا دیکھو تیسرا پیپر ہے غالبا ہمارا یہ اور یہ سوال ہمارا ریپیٹ ہو گیا یہ دو سوال ریپیٹ ہو گیا ہمارے در تیسرے پیپر میں آگے والے پیپر کی طرف چلتے ہم سوال نمبر ون ہے معاشی عمل قدیم دور پیداوار تجارت دنیا میں گزائی کیفی ہے چائے کی پیداوار ارتبائی مول چائے کی پیداوار تیبیو گلی مقتصر میں بھی آ گیا ہے اور لونگ میں بھی آیا ہوا ہے یہ اس کے بعد ہے دنیا میں اون کی تجارت پر مفصل تفسرہ کرے سوال نمبر تین ہے پن بجلی کے لیے موضوع جغرافی حالات سوال نمبر چار ہے اچھا اس کے بعد ہے ہاری جنگلات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں قیمتی پتھروں کی پیداوار عالمی تجارت اس کے بعد گوشت کی سنت کے بارے میں مفصل نوٹ تحریر کریں آگے والے پیپر کی طرف چلتے ہم اونی پارچہ بانی سے کیا مراد ہے سوال نمبر ون ہے ہمارا اور اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے دنیا میں پائے جانے والے جنگلات اور ان کی خصوصیات بیان کریں دنیا میں کپاس کی تشہیر سے تفسیری نوٹ لکھے یہ کپاس والا پیچھے ریپیٹ ہوا ہے ہمارا سوال یہ اس کے بعد ہے مدرانی اور متدل متدل آئی پھلوں کے بارے میں سیر حاصل بحث کریں سوال نمبر پانچ ہے وسائل کے تیبعی عوامل پر بحث کریں سوال نمبر چھے ہے دنیا میں طاقت کے وسائل کون سے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے دردہ دیل پر مختصر نوٹ لکھے کوئلے کی اقسام مچھلی کی سنت سوال نمبر آٹھ ہے ہمارا مقتصر جوابات تحریر کریں ربڑ کس خطے کی پیداوار ہے محول کے اناثر منتقہ اس کے بعد بنگلہ دیش کی معاشیہ دنیا میں پھلوں کی سر دنیا میں کیلے کی اقسام دنیا میں زمرد سب سے پہلے روس میں پہلا ایٹمی گھر اس کے بعد چکندر سے چینی حاصل کرنے کی ابتداء دنیا میں سب زیادہ دودھ کس ملک سے حاصل ہوتا ہے روس سے حاصل ہوتا ہے یہ ہمارے پیپر تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں شیئر کی ہے میں نے آپ لوگوں نے یہی سوالات بک سے دیکھ لینے ہیں انشاءاللہ شورٹ ٹائم میں آپ کی تیاری ہو جائے گی آپ کی جو سٹوڈنٹس میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں ان سے گزارش ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آگے آپ لوگوں کو اوڈ پیپر اسائیمنٹر وغیرہ اپ ڈیٹس وغیرہ ہر چیز ملتی رہے آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اللہ حافظ